ناہوں سے توبہ کر لیے پانچ انام مل جائے گا پانچ انام کیا مولی صاحب فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسَلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ سورہ نوہ سورہ نمبر اکتر آیت نمبر دس گیارہ بارہ پڑھئے نوہ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا لوگوں توبہ استغفار کر وہ بڑا بخشنے والا ہے نمبر ایک آسمان کو کھول دے گا یعنی بارش ہوگی جی ایسٹی کریں گے تو بارش ہوگی اس کے بعد کیا ہے نمبر دو اللہ مال دے دے گا نمبر تین اللہ بیٹے دے دے گا ایک آنک جگہ گیا لوگوں نے پوچھا مولی صاحب میرے پاس تو دو چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہو جاتا رے بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ کے بعد چار بیٹیاں ہیں تو دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے جس کے بعد دو بیٹی ہے ایک مرتبہ تو ساتھ میں جائے گا اور جس کے بعد چار ہے تو دو مرتبہ ساتھ میں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا ہے جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی صحیح مسلم کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نمبر پیتالی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہزار چھ سو اکتیس ٹو سکس تھیری ون اور بالک ہو گئی وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں ہوں گے قول ملی صاحب دعا کر دیئے آپ اللہ سے توبہ استغفار کیجئے اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے تو ایک انام کیا ہے بارش ہوگی نمبر دو انام کیا ہے اللہ مال دے دیں گے جی ایسٹی کا اثر مال پر ہو رہا نا توبہ کر لیے اللہ نمبر تین اللہ بیٹے دے دیں گے نمبر چار اللہ پانی کی نہر جاری کر دیں گے کئی کئی پر آپ دیکھئے پانی ہے ہی نہیں توبہ استغفار کیجئے وہاں پانی کی نہر ہو جائے گی نمبر پانچ اللہ باغ دے دیں گے سیپ کا باغ خجور کا باغ پیرو کا امرود ہوتا ہے نا جام گواوا اس کا باغ اللہ دے دیں گے اللہ دے دیں گے